اللہ الرحمن الرحیم ونس اگن آپ لوگوں کو بڑا شکریہ ہے واقعی کی آپ شارٹ نوٹس پہ آگئے تھے اور بڑی مختصر گفتگو کرنی ہے اور گفتگو تو ہم کہتے رہے تھے آپ کے ساتھ آج بھی بات ہوئی ہے لیکن صرف ایک دو موضوع پہ آپ سے گوز گجار کروانی تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا تھا پرسو کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی اس سٹیٹر سٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جارہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے یا انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک کچھ حفات کا اظہار کیا گیا آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کوٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے اور اس کے ساتھ کوٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی جب کوٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شیف شاہین صاحب بھی موجود تھے عمر نیازی صاحب بھی موجود تھے باقی وقلہ صاحبان بھی موجود تھے پہلی خان صاحب کی دسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبار سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا ہو بشمولی چیف جسٹس خان صاحب پوری عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاب کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہے ان کی بھی جلد سے جلد شنوائی ہو اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پراسس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ آجا آجا نمارون صاحب آجیں بیٹھیں 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 ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں پہلی بات میں نے آپ کو کہیں خان صاحب کے آدم اعتماد کے سلسلے میں مروت صاحب بھی آئے ہیں ہم ان کو گلکم کرتے ہیں خان صاحب کے آدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہمیں نے عدلیہ پہ آدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح اور چیف جسٹس پہ آدم اعتماد ہے دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منصوب کی جائے گی وہ صرف میرے طرح آپ کے پاس آئے گی کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے طرح آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ طرح ہم آپ کو اپنے میڈیا سل کے ذریعے سے دیا کریں گے اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی آدو کورم تھا یا نہیں تھا بر ریزولوشن میں یہ ہی جان پیدا کی گئی ہے اب ہام آ رہا ہے کیا الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے یا نہیں اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے کسی ممبر کی سانیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ پہلی بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے آٹھ فروری کو ہوں گے آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استعداہ کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے آٹھ فروری کو الیکشن ہو اور ہر صورت الیکشن ہو اور الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو اس فری فیر اور ٹرانسپیرنٹtoo میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استعداہ کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ پیلڈ پروائیڈ کر لے اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی قویشنز ہو میں نے صرف یہ دو باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا اگر کوئی قویشن ہو تو میں وہ لے لیتا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وان بائی وان پریز ہم آرڈلی طریقے سے قویشن سب کے لے لیں گے کسی کو بغیر رواب کی نہیں جانے دیں گے نیترش راضی جی پلیس موسیقی 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 ہلو دیکھیں جہاں تاکہ آپ کی پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ دیکھو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے کوئی کیل کیلہ جا رہا ہے ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ افعتماد ہے عدلیہ سے ہم ریکوست کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملہ کو دیکھو یہ ایک پارٹی کا ذاتی حصیت کا نہیں ہے دیکھو ایک آئینی قانونی مسئلہ ہے میں نے کل بھی آپ کو فیکٹس ان فگر دیئے تھے کہ بارہ کروڑ عمام میں سے اگر بارہ کروڑ ووٹر میں سے اگر آپ ہماری جو آپ لوگوں کی دیئے ہوئے سروے کے مطابق اگر دیکھیں تو دس کروڑ عمام کو آپ ڈس ان فرنچائز کریں گے دس کروڑ جو ہم سمجھتے ہیں ان ووٹرز میں سے ہمارے دس کروڑ ووٹرز ہوں گے ان کو وہ کنفیوز ہوں گے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کے خلاف اکسازش ہوگی تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ میٹر جلس رزال ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدلیہ پہ ہم نے اعتماد کی جہاں تک دوسری قویسٹن کا تعلق ہے تو دیکھو میاز صاحب کو اس وقت ایک اور تھا وہ دس خط شارعہ سائن کر چکے تھے اور میاز صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جن کو ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا جس وقت وہ ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے اس یہ ہورڈ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس انڈیپرنڈنٹ ہوں گے وہ ایک ڈس کوالیفیکیشن کا ایشو تھا سمبل کا ایشو نہیں تھا تو ہمارا ایشو انٹارلی ڈیفرنٹ آئی ایک ہاتھ کھڑا کر لیں جس نے پاس کرتے ہیں کرمنل کیس کا کیسے وہ تحقیقات کر سکتی ہے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے جو بھی ہے اس کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی لزام لگاتے ہیں تو آپ خود جج اور جوری نہیں بن سکتے اور ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جا چکے ہیں کہ آپ جیوڈیشل انکوائری کراؤں اور جیسے آپ جیوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے جو قانون کے تقاضے وہ پورے ہو سکے تو ہم تو بہت پہلے ایک درخواست لے کے جا چکے ہیں حکومت کی کمیٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو اگر تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو اور جوڈیشل ہو نہیں دیکھو پیکن چوز والی بات نہیں ہے میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کوئی سکمتہ لیکن ادر وائز جتنی بھی نامینیشن تو ہم ریجکٹ ہو گئے تھے وہ آلموس ایک ڈٹو کاپی تھی اسی طریقے سے سارے آرڈر لکھے گئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو اسلامباد کے تین حلقے ہیں جس صاحب نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کر دیا تھا کہ تین مختلف حلقے ہیں اور تین مختلف آروز ہیں جو ان حلقوں کے لیکن ان کی جو ریجکشن کی آرڈر تھے وہ آلموس ڈٹو سیمپل سیم تھی تو اس لیے یہ ایک ہے لیکن جتنے تیزی سے انہوں نے ریجکٹ کر دے ٹکنیکل بنیادوں پر الحمدللہ عدلیہ نے ان کو ریسٹور کیا اور ریسٹور بھی ہوں گے سارے نہیں کوئی پریس کانفرنس کے بعد نہیں ہوگی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک کمیر نیازی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک نوٹس ہے نوٹس پہ کنٹمٹ کوٹ نے کہا تھا لیکن اس وقت ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ کو بتائیں گے اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ یہ پرامیٹر سے اور یہ کنٹنٹ سے اس اپلیکیشن کے تو مجھے کبھی امید ہے سپریم کورٹ اپنا نوٹس سے ریکال کرے گی اس لئے کنٹمٹ کی پروائے وہ نہیں پروسیڈنگز نہیں ہوگی آپ کبھی بھی کسی لیٹے گھنڈ کو سزا نہیں دے رہے کہ آپ میرے پاس کیسے آئے بھلا اس کا جو ویو بنتا ہو نہ ہو ہمارا وہی ویو آج بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے ایک آر او جو ڈیشری سے ہو اور یہ پہلے سے بھی ہماری سبمیشنسی اور اس باقی الیکشنوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو وہ تو نہیں ہوگا جہاں تک آپ سینیٹرس کی کہتے ہیں تو سینیٹ پر کاروائی نہیں ہوتی کنٹمٹ کی ہم کنٹمٹ کو ویسے بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کسی کے خلاف وہ لیکن یہ آپ کو واضح کر دیا کہ اس جو ریزولوشن ہے اس کے کوئی آئینی قانونی حصیت نہیں ہے اس لئے اس کو اگنور کیا جائے گا دیکھیں ہم ہر صورت چاہ رہے ہیں اور پہلے دن سے چاہ رہے ہیں ہم نے دو سملیاں جو ہماری ختم ہو گئی تھی اس میں بھی ہم کہتے رہے کہ اگر ہم نے الیکشن کرانے ہے تو وقت پہ الیکشن ہو الیکشن جیسے بھی ہوئے ہم بلہ بھی مانگ رہے ہیں بلہ کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ہمیں بلہ ملے گا لیکن میدان ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے کوئی بائٹ کارٹ نہیں ہوں گا ہماری انڈر نائنٹین ٹیم بھی لڑے گی برین کا مقابلہ کریں گے اور ان لوگوں کا آمنے راستہ روکنا ہے دیکھیں میں جو چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے جو اقدام ہے اور رات کے دیر اندیری میں وہ چلے گئے اور اسلامباد سے اپنے سارے کام چوڑ کر کے چلے گئے میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کر لیا ہے اور ریلی فوراں دینے چاہیے باقی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بڑے سارے لوگ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ لے دی ہے اگر آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اور غیر مرضی کے خلاف یہی تو ریزن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساتھ زل و مزیادتیاں ہو رہی ہیں دیکھیں جو ہمارے سینیٹر صاحب نے جنہ نے کیا تو اس کو شوکاز ہم نے ایشو کر لیا تھا اور ایکسپلینیشن مانگی ہے اور ہم پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ ایکسپلینیشن مانگیں گے پیچھے جی پیچھے پیچھے دیکھو قانونی طور پر تو تیرہ کی بعد ہی شروع ہوگی کیونکہ جس وقت آپ کو نشان الارٹ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کمپین میں چلے جاتے ہیں باقی بھی وہ کریں گے ہماری انشاءاللہ تک کمپین کی پوری تیاری ہے صرف سپریم کورٹ سے جلد امید ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ وہ کر دے نہیں دیکھو جہاں تک ہمارے رشتداریوں پر ہم کوئی نہیں دیتے خان صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ جو کہ انسٹرکشنز ہے ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں سارے نظریاتی لوگوں کو ہی الیکشن جو ٹکٹ سے وہی ملتے ہیں اور اسی مرتبہ ان نظریاتی لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹکٹ ملیں گے انشاءاللہ دو دن میں آپ کے سامنے سارے نام آ جائیں گے دیکھو جہاں تک جریلوی کنونشن کا تعلق ہے پہلے ہم نے صرف کنونشن کر لیے تھے اور وہ الیکشن کمپین سچ نہیں شروع ہوا تھا کیونکہ جو کنونشن سم کرتے جا رہے تھے اس وقت ہیون شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا اگر شیڈول اناؤنس بھی ہو جائے تو پھر آپ کا پروسس چلتا رہا ہے وہ بھی ہوگا ابھی انشاءاللہ پورے ملک میں کریں گے جلسے بھی کریں گے کنونشن بھی کریں گے ہمارے لوگ ریالیز بھی نکالیں گے اور اسی کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن بھی درخواہ دے رہی تھی دوبارہ بتائیے گا دیکھو ہم نے ڈیوٹیاں سائن کی اور سارے اپنے اپنے کام کر رہے اور سارے فرنٹ سے ہی سارے لیڈ کر رہے مختلف ڈیوٹی ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا جہاں جلسے جلوس کی ہیں لوگوں کو وائبرنٹ کیا ہے لوگوں میں گیا ہوا ہے کنونشن کیے پارٹی میں جان ڈالا ہے تو دس اس بھی یو ہاو ٹو اپریشیئرڈ بالکل کہا ہے اور اسپیسپکلی خان صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ وہاں جائیں اور مختلف جگہوں پہ گئے تھے اور پارٹی نے پھولی سپورٹ کر دیا وہاں آرینجمنٹ کراتے رہے تو پارٹی نے جس وکیل کو بھی ڈیوٹی دیا اس وکیل نے کیا اور اسپیسپکلی میں آپ کو بتاؤں آئی لپ کی جتنی قربانی ہے اور انہیں نے جتنا ہارڈ ور کس حرصہ میں کیا ہے وہ بڑا کمنڈیبل ہے دیکھو انشاءاللہ پہلے تو امید رکھو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے پہلی بات یہ ہے نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں نہیں نہیں دیکھو یہاں یا نہیں جواب سن لو جواب سن لے جواب سن لے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے وہ جو ایسے بھی آیا سٹیٹمنٹ آیا میں نے آج آپ کو کہا خان صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیئے جس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے چیف جسٹس پہ کوئی آدمی اعتماد ہے جواب سنے انہوں نے ایک منٹا تمہیں دیکھو وہ آج بھی ہیں بہث نہ کریں بہث نہ کریں جواب سنے سوال کریں اور جواب سنے ایک منٹہ ایڈا ایڈا ایک منٹہ میں ایک خواستان رہ لے لیتا ہے مروت ایک منٹ یا جواب سنے نا سوال کریں جواب سنے کوئی نئے دفاع کی نہیں ہے آج میں بیٹا ہی سلیہ ہوں تاکہ آپ کو میں نے بھی اس لیے کیا دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ یا ایک منٹ کے لیے کرو نا ایک منٹ کے لیے کر دے مروت ایک منٹ مجھے دے دینا مروت ایک منٹ مجھے وہ دے دینا ایک منٹ ایک منٹ یہاں سنو نظر ایک منٹ سنو ہم یہاں سے ریگولیٹ کرتے ہیں میں نے questions کر لیا answer لے لیا میں نے اس کو welcome کیا بتایا بھی تھا وہ آپ کے سامنے آئے بھی گئے خان صاحب سے related statement تھی میں نے آپ کو party policy order announce کر لیا that's ends the matter وہ جو کرنا چاہ رہے وہ یہی آپ کو باور کرا ایک questions کی میں وہ دے دیتا دیکھیں ایک منٹ سنیے وہ یہی ہمیں پہلے بھی کہا تھا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہم میں party میں نہ خان صاحب کی statement related that's it one question call office جی جی بس سر نہیں ایک منٹ ہے ایک منٹ سنو سر ایک منٹ سنو سر ایک منٹ نہیں نہیں دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نہیں میرے پاس یہ بیٹھے تھے وہ نہیں آئے تھے پنجوتا صاحب بھی دور جا کے بیٹھے یہاں سیٹیں نہیں تھی اور ہمارے بندے کڑے تھے یہ ہمارے پاس تھے اگر پیچھے سپیس ہوتی تو میں سب کو کہتا کہ پیچھے کرو last time بھی آپ نے دیکھا ہم نے یہ سیٹ دیکھو 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 اس میں ہم نے جو کل پرسو منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی ایم ای بھی فائل کی ہے اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پراسس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے وہ اس میں موجود ہے سپریم کورٹ اس پر پیسلہ کرے گی اور ہم مطمئنی یہ لیول پرنگ فیڈز بس ہو گئے وہ نہیں بولنا چاہ رہے چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہے کلیر یہ میرے لیڈر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے سنے بس ہو گئے نا وہ بس سنے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے سنے یار مجھے جواب میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنس حاصل ہے اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا میں نے اپنے تین جو بیان کیا تھا کوئی خلق بیان ہی نہیں کی لیکن جب انہوں نے کہی دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست حسن کیا باز خباب ختم ہوگا